چھوٹا تھا میں حبداللہ میں جو میری عمر کے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ کچھ چیزوں جو یہ ہے ہماری روایت تھی اور یہ تو ماضی قریب تک بھی بات تھی کہ ہی تو معاشرے میں ہم رہتے تھے مسلمان تقریبات کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی تقریبات تلافت قرآن حقیق اور ناد رسول مقبول سے جروع ہو دیتا تلافت قرآن مجید یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ملدہ کے بندے اللہ کا قرآن کر رہے ہیں اور ناد رسول مقبول ہوتی تھی یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے انہیں سلام قرآن کی عزت پیش کرتے اب ایک طرف تو یہ ہوا کہ اس میں ناد یا تر شرک یا تر شامل کر دیتا اور کچھ لوگوں یہ محسوس کیا کہ نہیں کیونکہ اس میں شرک آ جاتا لہذا ہموں نے ناد کو آبائٹ کرنا شروع کر دیا علاوہ تو یہ اس کی بند پور آم شروع ہو گیا لیکن ہمارے بعض انگوں نے شرک کے ساتھ جو ہے وہ ناد پڑی جاتی رہی ہے اس میں شرکیاں جو ہے وہ کلمات کی شامل ہوتے رہے ہیں لیکن جلو 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 شرک کے دور سے ایک تبدیلی آپ نے محسوس کی یا نہیں کیا کوئی نہ کہتا کہ اگر آپ کو مسیرت دیکھتا تو سوچھانا خود آپ کی چیزیں نوٹ کرے گے ایک تبدیلی آئی کہ ہم تلوٹس کی گئے یعنی ہم تکتن جگہ پر بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگر ہم رسول اللہ صدر دارے سکرم کے ذکر کو ریپلیس کرنے کے لئے کی جائے گی یہ بتنایا ہے اور پھر جلو جلو شرک کے دور میں سرکاری سطح پر جو ہم تو پرموٹ کی گئے تو کیا تھی تو پرویش شراز کی وہ ہم نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے یہ جدہ جدہ جو ہے راستے یہ مانگرا کوئی اور ہے سمجھے آپ یہ اہودی آپ تو ملوک ہیں کہ یہ اہودیوں کے تمام کے تماما قائد سے ہوں ہمارے جیسے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں توہید کے ساتھ جنبانے مجید میں کسی ایک فرقے کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا برناب وہ ملوک نہیں ہے یہ مجیوں کے ادرہ اب جو یہ ہوگی سنگیاں میں وہ سمجھ ہوئے ہیں اللہ کو مانتے ہیں توہید کے ساتھ آخر کو مانتے ہیں جنت و دودھوں کو مانتے ہیں ساب کتاب کو مانتے ہیں باعث افاد الموت کو مانتے ہیں تقدیم کو مانتے ہیں رسالت کے تصور کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں وحی کو مانتے ہیں اور حضرت علیہ السلام سے پہلے 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 تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں سکتا وہ مسلمان ہیں کیوں مسلمان نہیں ہیں وہ حضرت محمد مصططع صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اس لئے وہ مسلمان نہیں ہیں اب دوبارہ اس مطق کو پڑھئے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جدہ جدہ جو ہے راستے یہ معاملہ کوئی اور ہے یہ کس کو گالی دی جارہی ہے یہ کس کو تانہ دیا جارہا ہے کہ یہ آپ نے آ کر ہمارے ذکران تفریق پیدا کر دیا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر جو ہے وہ پیچھے کر دیا جائے تو پھر یہودی اور مسلمان پیکھیں تو کیا ہمیں یہ سودہ منظور ہے کیا آپ خجران والے کے اس اجتماع کو یہ سودہ منظور ہے نہیں تو ہمیں کوئی ایسی توہید قابل قبول نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر ہو ہمیں کوئی ایسی حمد قابل قبول نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر ہو یہ غیر محصول طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کرنا اللہ تعالیٰ کی اٹھوڑنے کو چلز کرنا کہ اللہ تعالیٰ حلال و حرام کا حکم دینے والا ہے اسے وہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے اسے وہ حرام کہہ دے وہ حرام ہے جسے وہ جائز کہیں وہ جائز ہے جسے وہ ناجائز کہیں وہ ناجائز ہے اسی طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے جائز کہہ دے وہ جائز ہے جسے ناجائز کہہ دے وہ ناجائز ہے جسے وہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے جسے وہ آرام کہتے ہیں بہت حیثیت مسلمان ہمیں اپنی بنیادی باتوں کو مضبوطی کے ساتھ آنا چاہئے